السلام علیکم حضور میرا سوال ہے کہ جو عیسائی یا یہودی یا غیر احمدی اپنے دین پر صحیح طرح قائم ہیں اور سچے دل سے اللہ تعالیٰ کو ڈونڈ رہے ہیں ان کو احمدیت کی طرف کیوں نہیں لائے جاتا ہے مطلب کون کی طرف نہیں لائے جاتا ہے یہی تو آپ لوگوں کامل لے کے آئے ہیں اب تمہیں وقف نور میں ایسے ہیں کہ نہیں ہیں ہاں جی وقف نور ٹھیک ہے تمہیں وقف نور کیا تھا نا کہ دین کو دنیا پر مقدم کر کے قائم کرنے کوشش کروں گا تو جو لوگ سچائی سچے دل سے اللہ اپنے مذہب پر قائم ہیں اور اپنے دین کو سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں خدا تک لے جانے والا ہے تو ان کے دین سے ہی ان کی کتابوں سے ہی ان کے امبیاء سے ہی ان کی پیشگوئیاں ظاہر بتا کے ان کو بتاؤ کہ اصل دین اسلام ہے اور اس کے بارے میں تمہاری کتابوں میں بائبل میں تو رات میں ہے جکر بھی ہے ٹھیک ہے تو اہاندر صلی اللہ علیہ وسلم کو قبول کرو جو سچا دین ہے اور پھر یہ ہے کہ اگر تم دین پر قائم اور خدا تعالی بھی یقین رکھتے ہو تو اللہ تعالی سے دعا بھی کرو کہ جو سچا دین ہے اس پر ہمیں قائم ہونے کی تفیق اطاف فرمائے تو تبریق کے مختلف ذرائع ہیں لیٹریچر ہے اس پر کرو لیکن اگر مسلمان اپنے عمل سے سیدت پسندی اور دہشت بردی دکھائیں گے تو لوگ تمہاری ذاتو جو نہیں کریں گے اس لئے احمدیوں کو پہلے اسلام کی حقیقی تعلیم کا زیادہ زیادہ پرچار لیٹریچر کی صورت میں مختلف طرح سے کرنا چاہیے پھر اپنے نمونے اور اپنے عمل دکھانے چاہیے کہ یہ حقیقی اسلام ہے قرآن کریم کی تعلیم سے ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان کو بتانا چاہیے اور جب یہ بتایا جائے تو اللہ کے فضل سے وہ ان کے یہ شک دور ہو جاتے ہیں کہ اسلام میں شدد پسندی ہے دہشت گرتی ہے یہ غلط مذہب ہے ابھی جرمنی کا جلسہ ہوا وہاں ایک دوسرے دن میں رہے کہ انگلیش میں ایک تقریب ہوتی ہے جو مہمان مختلف آئے ہوتے ہیں چھ سات سو کے قریب جرمن یا مختلف دوسری قوموں کے مہمان تھے چھ سو جرمن تھے باقی دوسری قوموں کے بھی تھے بعضوں کا خیال ہے زیادہ تھے لیکن بہرحال جو غیرز جماعت تھے وہ اتنے تھے کوئی ہزاروں کی کل حاضری تھی چھ سات سو تھے تو انہوں نے بعد نے کہا کہ ہمیں اسلام کی تعلیم کا اب پتہ لگا ہے کہ کیا کی تعلیم ہے بلکہ ایک پروفیسر تھا ایک وقیل تھا ان کے بھی ایک جیسے بیان تھے کہ ابھی تک ہمیں اسلام سے سخت نفرت تھی بلکہ ہم نام سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے لیکن بارہ کسی کے دوست کے کہنے پر یہاں آگئے اور شکر ہے کہ ہم یہاں آگئے کیونکہ یہاں ہمیں اسلام کی حقیقی تصویر سمجھائی حقیقی تعلیم سمجھائی اور حقیقی تصویر کا جو حقیقی تصویر کا روخ ہے وہ نظر آیا ہاں تو یہ تو ہمارا کام ہے پیغام پہنچاتے چلے جانا جن کے دل مزید کھلتے جائیں گے وہ قبول کرتے جائیں گے اسلام اور اندیت کو تو ہمارا کام پیغام پہنچانا ہے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم لوگ تبلیغ کرو تبلیغ تمہارا کام ہے ہدایت دے کے اس کو تمہارے ساتھ ملانا یہ اللہ تعالیٰ کے کام ہے اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں کس کس کے دل کس طرح ہے جس طرح کھلتے جاتے ہیں لیکن جب آپ تبلیغ کرتے ہیں ساتھ ان کو یہ بھی ذریعہ بتائیں کہ آپ لوگ اللہ تعالیٰ سے بالکل صاف دل ہو کے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ صحیح رانمائی کرے ہمیں صحیح دین کی طرف اور جو اس طرح کرتے ہیں وہ قبول کرتے ہیں اسلام اور حمدیت کو یہ کہیں